اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں کڑی وہ بھی مٹی کی ہانڈی میں جس کے لیے میں نے لے لیا ہے آدھا کلو دہی اس میں ہم شامل کریں گے ایک کپ بیسن ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ پیسی ہوئی سرک مرچ ایک چائے کا چمچ حلدی اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دہی میں جو ہم نے بیسن اور مسالے شامل کیے تھے وہ بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں نے یہاں پر ایک مٹی کی ہانڈی لے لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے شامل کریں گے ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چوب کی ہوئی پیاس ایک چوب کی ہوئی پیاس ایک چوب کی ہوئی پیسٹ ادھا کلیسن کی پیسٹ پیاس ہمارا گولڈن براؤں ہو چکا ہے اب ہم ایٹ کریں گے ہم نے دہی کا مکسٹر بنایا تھا بیسن اور مسالے ڈال کر اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی اس میں تین سے چار اٹر پانی ایٹ کریں گے اب ہم اسے کور کر کے لگ دیں گے جب تک کڑی ہماری تیار ہوتی ہے اب ہم پکوروں کے لیے مکسٹر تیار کر لیں گے پکورے بنانے کے لیے ہم لے لیں گے دو کپ کے قریبے سن ایٹ کریں گے اس میں کٹے ہوئے آلو گریہ کٹی بھی پیاس سبز میچ گریہ کٹی ہوئی پی پی سی ہوئی لال میچ 2 سے 3 ٹی بل سپون یہ اپنے دائکے کے مطابق بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون حلی 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی بل سپون سفرزیرہ 1 ٹی بل سپون سوکھا رنیا 1 ٹھوٹکی اجوائن یہ سوکھی میتھی اب ہم انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس میں شامل کر کے اس کا اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے جب ہمارا پکوروں کا مکسٹر تیار ہو چکا ہے میں نے اس میں سبز دنیا ایٹ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس نہیں تھا تو آپ لوگوں نے سبز دنیا بھی اس میں ایٹ کرنا ہے ہم پکورے بنانے شروع کرتے ہیں پکورے ہمارے اچھے سے مکسٹر ہو رہے ہیں جیسی پکورے ہمارے ملڈن درام ہو جائیں گے ہمیں گڑی میں آدمیں گے تو آپ کو تکھاتے ہیں گڑھی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے جب دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ہمارے پورے تیار ہو رہے ہیں دوسطرف ہماری کڑھی تیار ہو گئی ہے لاب چک کریں پکورے ہمارے گولڈن گراؤنڈ ہو چکے ہیں اب ہمیں گھڑی جی تو ہم نے ایسٹرو آئل کراہی میں سے نکال لیا ہے جتنی ترکل کھانے کے لیے ہمیں آئل کی ضرورت ہے اب ہم اس میں ایسٹرو آئل کراہی میں سے نکال لیا ہے یہ میرے پاس گول لال مرچ ہے میرے پاس گھڑی پتہ نہیں جا اس وجہ سے میں نے ملی دالا تو گھڑی پتہ گرا پتہ تو آپ دور آنے گا جی تو گھڑی میں میں نے درکا شامل کر دیا ہے میں نے یہاں پہ فروزن سبزدھنیا ایڈ کیا ہے میرے پاس فریش سبزدھنیا نہیں تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہیں سوکھی بیتی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤ کرتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں آپ سے جی تو آپ گھڑی کی فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ گھڑی بہت اچھی اور مزے کی بنی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ایک دفعہ اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی